اسلام علیکم دوستو دفنانے سے قبل ہی اللہ کا عذاب لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جسٹس مولوی مشتاق حسین کے جنازے میں آنے والوں پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا جسٹس مولوی مشتاق حسین جس نے انصاف کے ساتھ مزاک کر کے شہید ذلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی اس کا جنازہ بھی نشان عبرت بن گیا لا اش لا وارس پڑی رہی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا آئے روز بڑھنا کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسے میں عدلیہ کے کردار پر سوالات کا اٹھنا کوئی نئی بات ہے ناظرین پاکستان کا ماضی اور حال متنازعہ عدالتی فیصلوں سے بھرا پڑا ہے جس کی ایک اندہم سال ماضی میں ملک کی عدلیہ کی جانب سے جانب دارانہ فیصلے کے تحت عوام میں مقبول سیاسی لیڈر ذلفکار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنانا ہے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے جسٹس مولوی مشتاق حسین کا جنازہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین ظلفکار علی بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ سننے والی بینچ کے سربراہ تھے مہرخین کا بتانا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ظلفکار علی بھٹو نے سینیارٹی کو نظر انداز کر کے مولوی مشتاق حسین کو چیف جسٹس نہیں بنایا تھا بلکہ مہرخین پر جسٹس سردار اقبال کو چیف جسٹس بنا دیا تھا جس کا مولوی صاحب کو شدید رنج تھا لہٰذا مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کے خلاف فیصلہ سنانے میں انصاف کے سب تغازوں کو پسے پشت ڈال دی اور بدلہ لینے کی نیت سے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنانے میں اہم کردار ادا کیا ناظرین سپریم کورٹ کے ججو نے بھی وہی کچھ کیا جو مولوی مشتاق حسین نے کیا تھا بعد ازاں جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی اطراف کیا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ نا انصافی ہوئی تھی نامور اداکار شاہد حسین نے بتایا کہ جسٹس مولوی مشتاق حسین کا ذلفکار علی بھٹو کے خلافتہ سو دھکا چھپا نہیں تھا اداکار شاہد کا کہنا تھا کہ میں نے مولوی مشتاق حسین سے بھٹو کی پھانسی روکنے کی درخواست کی تھی لیکن وہ انکاری ہو گئے شاہد نے جنازے کے عبرتناک منظر کے بارے میں بتایا کہ انتقال کے بعد جب مولوی مشتاق حسین کا جنازہ جا رہا تھا تو اس میں وہ بھی شریک تھے اس جنازے پر شہد کی مکیوں نے حملہ کر دیا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ حیرت انگیز طور پر جسٹس نسیم حسن شاہ سمیت ان سب ججوں کو مکیوں نے کٹا جنہوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت دی تھی اس وقت صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور لاش بے وارس پڑی رہی تھی یہ شاید اس بے انصافی پر مجتمل فیصلے کا رد عمل تھا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ